موسیقی ماں ہے وہ زندگی جس میں نہ ہو انقلاع روحِ امم کی حیاء کشم کش انقلاع میرا نام فلسطین ہے کروڑہ سال سے میں مسلمانوں عیسائیوں اور یہودیوں کا مسکرا کر استقبال کرتا رہا انیس سو انیس میں چند ایار سیاستانوں نے میرے خلاف خوفناک سازش کی اور انتیس نومبر انیس سو سیتالیس کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں مشرق وستا کے سینے میں ناسور کی طرح یہودی ریاست کی بنیاد رکھ دی قلع اسلام پاکستان کے شائر ملک نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق ہسپانیہ پہ کیوں نہیں حق اہلِ عرب کا عالمِ اسلام کے احتجاج کا جواب اس انداز سے دیا سر ان علاقوں سے اطلاع حاصل کرنے کے لئے اسی مام کا احتجاج خریدہ جا چکا ہے خبر کرنر مطاگر آپ کو آج سے ڈسٹوائی پھلسٹین اپریشن کا انساعت بنا جاتا ہے آپ آت لائن پر مجھ سے جائے اقرافتہ کائم کریں گے اور میجر بروس آپ کرنر مطاگر کو اس مشن میں ایک ایسسٹ کریں گے جس سر اینڈ گنٹومنٹ پوائٹ ایک چار سارت اور آر سے ایر اور گراؤن ریٹس کا سلسلہ شروع کر دیا جائے اپنے پالس کو اتنے بم اور اپنے جہانوں کو اتنے ایمیریشن دو کہ پلسطینیوں کی لاشیں ریزہ ریزہ ہو کر ریگستانوں کی ریت میں تہلین ہو جائے پلسطینیوں کے چہرے پر لہو کے نشانی لگاتے رہو گے سر یا ہمارے حسنوں کو منزل تک پہننے کا راتہ بھی بتاؤ گے منزل بھی میری نظر میں ہے فاصلے کا اندازہ بھی اور وقت کا انتظار یہی انتظار تو اسرائیل کی طاقت بنتا جا رہے سر میں نہیں بھولا شاید آپ کو بھی یاد ہو کہ بنگورین کی ہوا یادے پر جو زخم ہم نے لگائے تھے وہ اسرائیل کے جسم پر ناسور اس لئے نہ بن سکے کہ ہمارے انتظار اس کا طاقت بن گیا لہو کی طرح لہجہ بھی کرنا کروا صرف ہم جس قوم کے خلاف لڑ رہے ہیں اسے دنیا بھر کی بے انصاف قوم نے سہارا دے رکھا ہے ہمیں کبھی طاقت سے کام دینا ہوگا اور کبھی مت لے ہم سے ہماری سمجھ میں نہیں آتا آپ ہماری شہادت کی آرزو کو مسلحہ کی کفن میں کیوں نبیٹ رہے ہیں اس لئے کہ کمانڈر ہوں وطن سے بھی پیار ہے اور وطن کے بیٹوں سے بھی انہیں جذبات کی بھٹی میں نہیں جاؤ سکتا وقت آنے پر شہینوں کو جھپٹنے کی اجازت دے دوں گا برطانیہ، روس، ہنگری، جرمنی، غرط دنیا کے جس قونے میں یہودی ہیں وہ طفان کی طرح اسرائیل میں داخل ہو جائے بہت رو، عرب مسلمانوں کا قتل عام کر دو اور یہ جام شراب سے نہیں ہے عربوں کے خون سے بردو ہمیں حیقل سلیمانی کی قسم ہم مسلمانوں کی تہذیب، ثقافت اور تمدن کا نام و نشان مٹا کر وہاں سے ہونی تہذیب و تمدن کے پرچم لے رہا دیں ہمیں اپنے پیغمبر مابض کی قسم ہم فلسطینی شارت اور کھندر بنا کر اس سے گریڈ سے ایک محل تاری کریں ہماری منزل سرزمین فلسطین ہی نہیں بلکے تریار نیل سے عراق، شام، اردن اور حجاز پر اپنی دعوت سے کبسا جوانا ہے جس کے بعد عالم اسلام کی جان ہماری مٹھی بھی تاجب ہے تو خیرت اسلام خطرے میں ہے اور خیرت اسلام کے پرستار شراب کے نیچے میں دھوٹ، مو چھپائے اندر چھپے دیتے ہیں آل ازن رات کی سیاہی میں اجالہ کرنے والی ایک رکاسہ دن کی روشنی میں پیام بر بن کر آئی ہوں تو اور تو یہ سرزمینہ اٹھو اور خیرت اسلام کو بچا لو اسلام کو بچا لو ہم ہتھیاروں سے لیس دشمنوں کو مقابلت کیسے کر سکتے ہیں یہ سوال ان بہتر شہیدوں سے پوچھو جو میدان اکربلا میں چالیس ہزار دشمنوں کے مقابلے میں پت گئے تھے جن کے حملے سے چالیس ہزار دشمن کوسے کے دیواروں سے تکرا گئے تھے میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ چالیس ہزار بار نہ سری پھر پیت بار تکرا جاؤ پھر پیت بار تکرا جاؤ صرف مار جانے سے کیا ہوگا مارنے والے کو یہ احساس تو ہوگا کہ ابھی یہ قوم زندہ ہے اور مرتے مرتے اپنی لاش ہوکے اتنے بڑے امبار لگا دے کہ ہوفا کے چاک میں لہرانے والے یہودیوں کا پھرچم ہماری نظروں سے اعدل ہو جائے آج ہماری طاقت کے عطا میں صرف مشڑ کے وسطہ ہی نہیں بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی شہرات کو بنکارتے ہوئے ازدہ کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے مسلمانوں کا اتحاد دم توڑ چکا ہے اب کسی ایک محمد کے نام لیوہ میں اتنی جرے تو حمد نہیں جو ہماری طاقت کا جواب دے سکے لیل جہودی محمد کے غلاموں کی طرف سے تمہارے سوال کا پہلت جو مجھے پہچانا ڈاکو کا کون نہیں پہچانتا اس کا مطلب ہے پہچان گئی ہو اور سمجھ بھی گئی ہوگی بے غیرت آدمی کی صرف آنکھ بولتی ہے زبان اور زمین خموش رہتے ہیں واقعی مسلمان زبان دناس ہوتا رہے اس لیے کہ غیرت مند ہوتا ہے اب تیری غیرت کو ابھی تار تار کیے دیتا ہوں جنہیں مرنا آتا ہو ان کی غیرت کبھی نہیں مرتی یہودی اوہ یو ایڈیوٹ اب ہماری زندگی کے چراہوں کی روشنی ہمارے لہو سے ہے شہید غفران کے یہ جملے ہمیشہ یاد رکھو آزادی قوم کی درن ہے آپ روح خیرت ہیں اس کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر وقت مسلح اور چکر نہ رہنا چاہیے لیکن افسوس کہ ہم نے شمشیل اور سنہ توڑ دی اور شراب اور رواب میں ٹوپ کر ہم ضلیل ہو گئے اس کی سزا ہمیں ملی ہم سے ہمارا وطن چھین گیا ہم سمین پر چلتی پھرتی لا وارس لاشیں انسانیت کے سینے پر بھوج بن گئیں اور اب اس کا ایک ہی راستہ ہے جو آرتا ہے کرو یا مرو ابراہم کل تمہیں مسجد اقصہ کو آگ لگانا ہوگی مسجد اقصہ کو آگ لگانی ہے ہاں اور اس کے بعد تم پر مقدمہ چلے گا اور تمہیں پاگل قرار دے دیا جائے گا اوکے سر کہیں اس کا نتیجہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی رغ رغ میں جوش ایمان کی آہ ہوئے رکھیں یہی تو ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اب مسلمانوں کی رگوں میں اخوت محبت اور جوش ایمان کی جگہ ایس و آرام اور نائتفاقی گھر کر چکی ہے اب اسے صفحہ حدی سے مٹھانا آسان ہے یہ خواب تو ہماری قوم صدیوں سے دیکھ لگی ہے لیکن اس کی تاریخ میں آتی ہے کہ یہ قوم ہر کربلا کے بعد ایک نئی قوت کے ساتھ ابرتی ہے اب ان کی قوت کو ہماری ایٹ میں قوت ہمیشہ کیلئے دے نام و شان کر دے گی اس طرح انسان انسان پر دلندھائے تو رات و ضبور میں تو ایسا نہیں کھا ہے سفاق سہونیوں نے مسجد اکسا کو آگ کیا لگائی مسلمانوں کے دلوں میں دہکتے ہوئے اندارے پھر بھی موسیقی 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 یورشلم، یافا، رملہ، نابلس کی گلیاں مارے خاندانوں کی لاشوں سے بھر گئی ہیں چار لاکھ ہم وطنوں کو بے سر و سامان ہزاروں میر لمبے سہران میں دھکیل دیا گیا ہے بیگنا فلسطینیوں کو جیمہ میں بھرے جا رہا ہے محلے شہر اور دلنا ہمارے خون میں دھوک چکی ہیں اقوام متحدہ میں عالمی برادری کے امن و صلح کی تمام کوششوں کو خود سر سوہینی ٹھکڑا چکے ہیں بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے اور چوراہوں پہ ہماری بہنوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں ہمارے سب کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے یہودی تشد برداشت نہیں کیا جا سکتا ہمارے دشمنوں کے پاس ایچمی ہتھیاروں کی قسرت ہی سہی ہم نے حد تہی سہی لیکن تاریخ گواہ ہے کہ لڑائی ہتھیار اس نے ہمت سے جیتی جاتی بے بس موت مرنے سے تو بہتر ہے کہ ہم وہادروں کی طرح میدان جنگ میں شہید ہوں ہم اپنے مقدس سرزمین کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہماری ہر سانس و خون کے ہر قطرے میں چھررت و ہمت کے آتش فشاں پہاڑ ملے گے آپ تو ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے ہمیں جنگ کی اجازت دی جائے میرے عزیز بیٹو اور بیٹیو مجھے تمہاری ہمت پہ بھروسہ اور تمہارے حسنوں پہ اعتماد ہے یہودی قوم کی اسلام دشمنی جتنی پرانی ہے ہم مسلمانوں کی جنت اور ہمت کی تاریخ اس سے زیادہ بھی ملچان ہے میری طرف سے اجازت ہے دشمنوں پہ شہ پھون مارو اقابوں کی طرح چپٹ پڑو سفارت خانوں پہ فضانوں میں زمین پہ خدا ہمارا آمی اور ناثر ہے پتے ہماری ہوگی ہماری ہوگی ہماری ہوگی اگر اس نے مجھے زندگی دینی ہے تو کھر تمہاری زندگی چھو اس کے پاس کس چیز کی کمی ہے میں تمہاری جذبات کی تغیر کرتا ہوں لبنا مگر ہم میدان جنگ میں ہیں پوری قوم کے محبت کے ہم سے کچھ تقاضے ہیں اگر ہمیں ایک لمحہ بھی اپنے محبت میں غافل ہو گئے پہ آنے والی نسلوں کے ہاتھ ہو گیا ہماری تیرے بان اگر ہماری ہوگی ہماری ہوگی تا دیر اللہ مہا نئی شان سے دشمنوں پر موت بن کر برسے اگر ہماری ہوگی کیامت کی ہماری ہوگی کیا ہوگا چلان کے رائے سایٹ کے پہاڑیاں میں سے کبارٹوس نے کلہ مدازر پر جان دیو حملہ کرنے کی چندرس کے نتیجہ کیا ہوا کرنا البال پال پس کیا لیکن میں کی بہادری کی نام دیتا ہوں معلوم ہوتا ہے دشمن کی ہماری دل پر ہاتھ ڈالا ہے اوہ نو 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 کاسی نو وہ بھی کیا بہادر کو ہوتا ہے جب دوسروں بہادری کی تعلید کریں آسف یاد ہے تمہیں بچپن میں تم قلم بنا رہی تھی تو تمہارے املے کٹ گئیں یاد ہے خون تمہارا بہا تھا رو میں رہی تھی درد درد تمہیں ہو رہا تھا تڑپ میں گئی تھی سب یاد ہے اور وہ بھی یاد ہے تمہیں جب کلیلی کی سب نظاروں میں ہم دونوں نے جینے اور مرنے کی قسمیں کھائیں تھی ہاں وہیں سب کچھ تو بہ رہا ہے اور اب ہماری خوشیوں کے تمام رنگ برنگے پھول سالم یہودیوں کے ہاتھوں نے مسل دیئے ہیں وہ حسی محل جو ہم نے تعمیر کیے تھے فیشی یہودیوں کے ٹینک کو تلے روندے ڈالے گئے ہیں تو کیا ہوا لگنا ہم موت کے گیرے نیرہ سے بار بار نیاز متحمد کی چلتی مشلیں لے کر اُبھرتے رہیں گے اور اس وقت تک ظالم یہودیوں کے یاشی کھڑوں کو چلا کر راک کرتے رہیں گے جب تک ہماری آزاد فلسطینی حکومت کا پرجم آسمانی بلندیوں میں نہ لہرانے لگے اپنے ملک کو قائم رکھا بلکہ اس کی سرحدوں کو وسیع کر کے اپنے ملک کا نقشہ اس حالت میں لے آئے اور اب ہم اس نقشے کو اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں جس جنگی قوت کو ابھی ابھی ہم نے نقشے پر دیکھا ہے میں خیال میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے اوہ لو میجر یہ اسلحہ تو ایک مرنے والے مجاہد کے چہرے سے مسکراہت تک نہیں چھین سکتا تو پھر وہ کونسی طاقت ہے سر جس سے ہم مسلمانوں کو شکست دے سکتے ہیں وہ طاقت دنیا کی اسلحہ ساز فیکٹریوں میں نہیں ملتی وہ طاقت ہمارے پاس ہے یہ ہے وہ طاقت یہ ہی ایک طاقت ہے جس سے ہم اپنے ملک کی سرحدوں کو مسیح کر سکتے ہیں لے جاؤ یہ نوٹ اور انہیں قاسم کے حوالے کر دو قاسم جو ہماری کتابوں میں ہمارا بہترین دوست اور مسلمانوں کی تاریخ میں غدار آزم کے نام سے بکھارا جائے گا شراب اور شباب دونوں آپ کی منتظر شراب 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 کمانڈو رزوان یورو شلم کے محاص پر شہید ہوگئے ہمارا بیٹھا ہمارا باسف سلام مہا الناس پاکستان سے آپ کا خط موسیقی ایک ہی موترہ دو سات پہلے جب آپ پاکستان آئے تھے تو میں نے پی ایلو میں شامل ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تھا مگر اب میں نے آخری فیصلہ کر لیا ہے صرف والدہ سے اجازت لینے کا آخری مرحلہ جس میں اپنے بندے یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہی رات میں مسجد حرام یعنی بیعت اللہ شریف سے مسجد اقصہ تک سائر کرائی جس کی ہر سندھ کو ہم نے اپنے برکتوں سے نمازا تاکہ اپنی آیات کا مشاہدہ ہم اپنے پیاروں نبی کو پڑا دیں آمین جیتے رہو بیٹے مسجد اقصہ کی عظمتوں کا ذکر آپ نے پرانے پاک کی زبانی سنے جی بیٹے آپ جانتی ہیں ماں سامراجی طاقتوں نے قبلہ اول بیغمبروں کی سرزمین فلسطین کے خلاف خوفناک سادش کی میں سمجھی نہیں بیٹے یہودی قوم ہم اپنے طاقتور سادشیوں کی مدد سے ان عظیم یادکاروں پر دبردستی خفضہ جمع کر انہیں ایک اکر کے مٹانے کی کوشش کر رہی ہے ماں اللہ رحم کرے بے شک و رحیم ہے ماں لیکن لیکن ماں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہم جس امانت کے محافظ بننے کا دعوہ کرتے ہیں قدرت اس کا کبھی کبھی امتحان ملیتی ہے گویا آج حاگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا آپ کسی کو پھر کسی کا امتحان مخصود ہے اللہ ہمارے عرب بھائیوں کے اس امتحان میں ضرور کام جاب کرے گا ماں یہ مسئلہ صرف عرب بھائیوں کی حمیت یا شجاعت کا نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی غیرتی ایمانی کا امتحان ہے آج سے کئی سال پہلے اللہ میں اقوال نے فرمایا تھا مسلمانوں یہ مسئلہ مہد مسئلہ فلکتین ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام پر بری طرح اثرانداز ہونے والی خوف نام سادش ہے لہذا مسلمانوں کو پوری قوت ایمانی کے ساتھ اس کی مضا حمد کرنی چاہیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کابخا کے کاش خل اور اسی سادش کو بھاپ کر قائد آدم نے فرمایا تھا کہ تمام دنیا کے مسلمانوں زبان رنگ و نص اور ملکوں کی حدوں کو پھول کر متحد ہو جاؤں لیکن افسوس امی جان ہماری قوم کے ضمیر کو خود غالضی کے اندھیرے نکل گئے تمام روح زمین پر ملت اسلامیہ کے علم و حکمت کے لہرائے ہوئے پرچم جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں براست میں سوپے تھے ہماری جہالت اور غفلت کی وجہ سے اقوام عالم کے سامنے سرنگو ہو گئے میرے لختے جگر تم نے برکل ٹھیک کہا مگر آج تمہارے خیالات سے مجھے کسی نئے فیصلے کی جھلک نظر آتی ہے آپ نے ٹھیک سمجھا ہے رمی جان آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ دنیا اسلام کے قلعے کے ایک ادنا سپائی ہونے کی حشت سے میں اپنے فلسطینی بھائیوں کے مار گئے حق میں اس طرح شامل ہو جاؤں جس طرح صلاح الدین ایو بھی سلیوی جنگ ہوئے مجھے صرف آپ کی اجازت کی طرف بسط شوق میرے لختے جگر ایک مسلمان ماں کے لیے اس سے بڑھ کر اور سعادت کیا ہوگی کہ اس کا بیٹا قبلہ اول جزمتوں پر قربان ہو جائے تو ایک تو کیا میرے لاکھوں بیٹے ہوتے تو بیت المقدس پر قربان کر دیتی مگر بیٹے میری ایک کارسما شہید ہونے سے پہلے تنظیم آزادی کی سربراہ سے یہ کہنا کہ تمہاری مقدس لاش میرے پاک وطن ضرور پھیج دے تاکہ میرے پاک وطن کی سرزمین کی فضاؤں میں تمہارے شوق شہادت کا نور ہمیشہ جگ مگاتا رہے تاکہ میرے پاک وطن کو مگاہد کردے تاکہ میرے پاکования مرمدنین مجاہی مرمدن کپکککو آج مد الڈی اللہ کی حوالی تب اکت نہیں دور جاراں جہانسیاں زندہ تک ہی لاکھ کرنے کیا ہوں گا تجھے باپ کی شک پر قصیب نہیں لیکن تمہارے جوان ہونے کے بعد باپ کی نت پستے زمانے کے سامنے تمہارے نگاہیں ہمیشہ ہو جائیں انشاءاللہ آیا کہ تمہیں سب کچھ سنی یہ ہی نہیں بلکہ وہ بھی سب کچھ سننیا ہے جو آج آپ نے ہمینے چاہتے ہیں یہ تمہارے کیا خیال ہے آپ کو اس سے کیا امید ہے وہی جو ہمارے فوجی زمانے کو اپنے خیال سیور بیویوں سے رہا کرتی زد دامنوں بس صرف یہ ہی اگر فاطمہ بنت عبداللہ ترابلس کے غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو سکتی ہے انہیں اممار جنگ اہد میں تنوار سوند کر شامل ہو سکتی ہے تو مجھے اس جہاد میں شامل ہونے سے کیوں محروم کر رہے ہیں تمہیں محروم نہیں رکھا جا رہا فاطمہ تمہیں تمہیں اپنے جہاد سے بھی بڑا جہاد سون پر جانتی ہے جی فاطمہ تمہیں میرے امیدوں کی مستقبل کو حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے آدھا بے فرقندی تھی تاریخ بن دیاد جیسا غازیانہ مدائی سے نہ ہوگا میری شہادت کے بعد علم حق کو بلند رکھنے کیلئے اسے خون جگہ دیکھا پا جائے ورنہ قیامت کے دن میرا خاتھ کو گاؤتا ہے انشاءاللہ قیامت کے دن مجھے دیکھ کر آپ کے ہونٹوں کے مستقاحت ہوئے اور میری آنکھوں میں وفا کی چنگ آپ کے دیگے کے دن مطلب مجھے دیگے سن میرے لال یہ لوری بھی ہے پر غان بھی ہے کل یہ پیغام دمانے کو سنانا ہے تجھے جا کے سوئے مسلمان کو جگانا ہے تجھے سن میرے لال کم لیوالے کی امانت سے محبت لینے تجھے کو سدیق نے بخشی ہے صداقت لے لے ادل فاروق سے خسمان سے شرافت لے لے اور علی سے جاؤ ملی ہم کو شجات لے میرے لال موسیقی آسف خالدہ کاسم پر حملہ کرنے کے لئے اکیلی چلی گئے ہم لوگ کیلئے ایسے مہم کوئی بڑی بات نہیں ہے اس بریف کیس میں نقشے ہیں کرنر صاحب کو دینا موسیقی حاصر سپیکنگ اور ییس اوکی وہ کاسم غدار پھر بچ کر نکل گیا نقشے بھی نہیں پہنچ سکے سر اور فوزیہ بھی ماری گئی اس کا مطلب ہے کہ حریت پسندوں نے حاصر کو پہچان لیا ہے لیکن ہم اپنے دوست کی مدد کریں گے موسیقی موسیقی کیا یہ دوست ہے کہ نقشے ضائع کر دیا گئے ہیں نقشے بھی ضائع ہو گئے اور فوزیہ بھی ماری گئے دھبراؤ نہیں نقشے پہنچ گئے تو فوزیہ بھی پہنچ جائے گی فوزیہ کسی ڈڑکی کا نہیں ایک حسن کا نام تھا نقشے کو ایک دھنٹے میں پہنچ ہی جائیں گے کرنن لیکن فوزیہ کو مدد میں نے اس نیانکھوں سے دیکھا ہے فوزیہ کبھی زندہ نہیں ہوگی نقشے پہنچ گئے تو ہم تمہیں فوزیہ سے کہیں زیادہ حسین لڑکی اور اتنی دولت دیں گے کہ تم خوش ہو جاؤ گے اوکے بھنمت میں اس مرکی کا انبوزار کر رہا ہوں میجر مصر صبح کا سورج نمودار ہو تو ہمارے سامنے اس علاقے کی حسین ترین لڑکیاں پیش کی جائیں اوکے سر فوزیہ کی جگہ پر کرنے کے لیے مصر کی حسین لڑکی حاضر ہے سر حسن اور تلکشی میں دور دور تک اس کا کوئی سانی نہیں ہم اسے مالا مال کر دیں گے کیا نام ہے تمہارا جڑکی برینا غنی یہ ہے مصر سمینہ جس کا حسن پورے عرب ممالک میں اپنا سانی نہیں رکھتا ایک تڑپ ایک بجلی جو دنیا عرب پر رکس کی صورت میں ٹوٹ پڑے گی مس سمینہ ناس ویری گوڈ ایکسلنٹ اور یہ ہے سرزمین عرب کی نام بر رکاسہ ایسا رزوان ہر آدمی کے دل کی دھڑکن سمنتر سے زیادہ گہری اور پرکش باغی سے زیادہ گستاف یہ بولر کی ہے سر جس میں کپڑے پانے سے انکار کر دیا ہے تمہارے انکار کو بہادری سمجھوں یا بے وقو کی بغاوت بغاوت مت بھولو رکھاتا تم ایک ٹکنے والی چیز ہو اور ہم جانتے ہیں ٹک جانے والا باغی نہیں ہوتا باغی زر میں ہی ظلم پیدا کرتا ہے تولن اور پھر ایک عورت پر اس سے بڑا ظلم آرکے ہوگا تو پھر ایک نام نمجا کر دیا جائے ہم یہ ظلم نہیں کریں گے لیکن تمہیں حاصل کرنے کی زب ضرور کریں گے بولو تمہاری آواز اور فن کی کیا قیمت ہے رب یہی دیکھو گے یا میرے چوتھے پر یہی اپنی چھاؤنی میں تو پھرے چھاؤنی پر پھر اپنا جھنڈا تار دو کانل ہاتھ لام کا جھنڈا لگا دو رکاسہ صرف رکاسہ ہوتی تو ضرور ناسٹی کانل خوش نصیب یہ ہے کہ فتن سے پیار بھی کر دیگا اور جب فتن کے پاو پر غلامی کی زنجیریں ہو تو اس کی کوئی بیٹی پاو میں گھنگروں نہیں بان سکتی اور ہم اپنے مو سے نکری ہوئی بات پوری کیا کرتے ہیں تمہیں ناچنا ہوگا یا قطا؟ آہستہ بولو یا خودے ہم تمہاری بہادری سے بہت متانسر ہوئے ہیں اگر تمہیں کسی آزاد ملک میں کسی مسلمان کی کلب میں ناچنے کیلئے بھی دیا جائے تاو تاو؟ ہم تو ضرور ناچکے موسیقی رات بیٹ جائگی موسیقی رات بیٹ جائگی موسیقی پھر نہیں آگی موسیقی 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 جائے گی رات بیٹ جائے گی پھر نہیں آئے گی کل بھی جا پروانے کہ شما پچھ جائے گی رات بیٹ جائے گی موسیقی موسیقی رہ کے دور کیوں افرات گوائے موسیقی 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 جرپی جا پروانے شما پچھ جائے گی رات بیٹ جائے گی سید کبھی نہ ایسی سجے گی ایسی ہن دینہ پھر نہ ملے گی سید کبھی نہ ایسی سجے گی ایسی ہن دینہ پھر نہ ملے گی جیسے جیسے روز ڈھلے گی پیاس لبوں کی اور بڑھے گی پیاس لبوں کی اور بڑھے گی تجھ کو بھی جانے من پیاس ستائے گی تجھ کو بھی جانے من پیاس ستائے گی جل پھی جا پروانے جل پھی جا پروانے یہ شما پچھ جائے گی چاک بھی جائے گی پھر نہیں آئے گی جل پھی جا پروانے جل پھی جا پروانے کہ شما پچھ جائے گی موسیقی 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 اہلن و سہلن کرنل عمران؟ موسیقی کمانڈو عمران آپ کے جذبہ اخورت کا شکریہ وقت انداز سے کرتا جذبہ اخورت میں شکریہ شامل ہو جائے تو خلوص داغتدار ہو جائے بشک بشک ایک مسلمان مصیبت میں جہاں کہیں سے بھی دوسرے مسلمان بھائی کو مدد کیلئے پکارے وہاں پر پہنچنا اس کا اخلاقی فرض ہے یہ جذبہ اگر مسلمانوں اگر سیام ہو جائے تو کیا بات ہے آدل وفیق تم حاصل کو رابطہ قیم پہنچنے کے لیے اتنا کریں ہمارا ہر کمانڈو موت کو ہی زندگی کا سرمایہ سمجھتا ہے لیکن ہمارے خلاف سادش کے ہاتھ بہت لمبے اور مضبوط ہیں ہر وقت کے فیرون کے ہاتھ ایسے ہی مضبوط ہوئے ہیں لیکن تاجیر خواہ ہے کہ خدرت کے ہاتھ سب سے زیادہ مضبوط ہیں اس کے ہاں دیر ہے اندھیر ہے یہی یقین موقع ہمارا سرمایا ہے یہ ہمارا رابطہ قیمت ہے ساتھیوں یہ ہیں تمہارے شلیق غم عمران خلیل پاکستانی 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 شکریہ یہاں کچھ دن مجھے محاذوں کا جائزہ لینا ہے تمام معلومات مہیا کر دی جائیں گے اور اس کے بعد جنگ کا طریقہ کار مرتب کر دیں کی مجھے خود اجازتی جائیں گے صرف اجازت ہی نہیں تنظین آزادی کا ہر کمانڈو آپ کی آواز پر لب دائک کہے گا خالدہ 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 جی ابا حضور اس سے منا یہ ہے میری بیٹی خالدہ دلدہ قوم کی وہ غیرت اور غصے کی وہ علامت جو دشنہ پر بیجی کی طرح ٹھوٹ پڑتی ہیں ماشااللہ اور یہ ہے عمران خلیل خالدہ خالدہ میری طے خیرت سے کیا تک رہی خدرت کا کمان بے شک ابا حضور پھلکل وہی آنکھیں وہی صورت وہی قط آنکھوں میں وہی قومی خیرت کا چلال یہ دیکھی فرق صرف اتنا ہے کہ وہ قلم کا مجاہد تھا اور یہ میدان جنگ کا وہ قومیں جو زندگی کے طوفانوں سے جنگ کرنا چھوڑ کر ساحل پر بچیرہ کر لیتی ہیں ان کو وقت کے طوفان کسی وقت بھی نگل سکتے وقت کے سرکش گھوڑے کی لگامیں اسی قوم کے قابو میں رہ سکتی ہیں جس کی رگوں میں محنت اور عمل کا خون ہر وقت دوڑتا رہے صورت ہی خیلات بھی بلکل پیسی میرا محبوب شہید محبوب شہید محبوب شہید وفران کس کا نام ہے ہماری اقابی نظریں پہچانتی ہیں کہ وفران کون ہے اس مجزین میں ہمارے خلاف لکھے ہوئے جملے جہاں ختم ہوں گے وفران وہی ہوگا تم فوراً اس کے ہاتھ کٹ دینا تمام دنیا کے مسلمانوں قبلہ اول عرض مقدس میں اپنے انبیاء کے مقدس نشانات کو سرونیوں کی بربریت سے بچانے کے لیے چاروں طرف سے نعرہ تکبیل بلند کرتے ہوئے اس طرح ٹوٹ پڑو جیسے ابراہ کے ہاتھیوں پر آبا پی لیا وفران تھا دیکھ اس کی ہاتھیں نکال دو آج تو مرحب شکل بیپ کر دیل میں یادوں کے طوفان اوپت آئے ہیں میں تو یہاں دکھ بات نہیں آئی کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی اسے دار نہیں ہوتا ہم ٹھیک ہے لیکن جو کچھ ہم کھو چکے ہیں اس پر آنسو بہانے کے بجائے ہمیں اس منزل کی طرف قدم بٹھانا چاہیے جہاں سے ہماری شہیدوں کی روحیں ہمیں آواز دے رہے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا وہ ہم سے آج تک یہی سوال کر رہی ہیں کیا فلسطین کی کسی ماں نے ایسے بیٹے کو چنم نہیں دیا جو ہمارے سینے پر تن تھنا تھے وہ یہودیوں کو فنا کر سکے ہر کمال کو ایک دن زوال اور ہر طاقت کو فنا لازمی ہے میں جب جب آپ کو دیکھوں گی مجھے غفران کی جات تب تب ستاہ کی غطار قاسم ساری کو گرفتاہ کر لیا غطار قاسم ساری کو گرفتاہ کر لیا غطار قاسم گرفتاہ مرس آئیشہ تم اسے پہچانتی ہو منزیریں بتا رہی ہیں کہ دونوں کی منزل ایک ہے آج منزل اور موت دونوں ہماری مٹھی میں ہیں چاہو بھی تو نہیں مر سکتی مسائشہ میں اسے بچانے کے لیے تم نے ناچنے سے انکار کر دیا تھا آج ہم اسے تاہ تاہ کر دیں گے شیر پیدرے میں بھی ہو تو بار کھڑے ہوئے پتے بھو کے لیا کرتے ہیں جاہ سوالا ناچšہ می ناچو می ناچو می موسیقا ناچکہ نے ناچکہ موسیقا موسیقا گلزار ہے دم سے دیکھا ظلم کے آردے آخر کو ہنٹتے دیکھا نٹتے دیکھا می رکسم می رکسم رکس کریں دل دیوانا رکسم کریں دل دیوانا موسیق 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 کہ دیکھ میں ہمارے انسان تو کیا اتھر بھی ناچنے لگیں گے نام آپ جس نام سے چاہیں بکار سکتے ہیں ویسے میرا نام شفالی ہے قرب قبیلہ رقص نقمہ میرے خیال میں ہر سمکار کا مذہب اور قبیلہ اس کا خانی ہوتا ہے مرحبا لیکن ہمارے ہاں کام کرنے کی شرائط بہت سخت ہوتی ہے میں فقیلہ کی آری ہو چکی ہم کسی پر بھروسہ کرنے سے پہلے اس کا انسان لیا ہوتی ہے مجھے پورا بھروسہ ہے کہ میں آپ کے ہر انتہان میں پوری ہو سکتے ہیں تو اس کے انعام میں شفالی ہم تمہیں اپنا فائلیک سیکسری بنا سکتے ہیں مرحبا مرحبا اس سے بڑھ کر میرے لئے اہت یا پتک کسی ہو سکتی ہیں موسیقی 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 ریشم کی دوری بان جوری جوری ریشم کی دوری بان جوری جوری کیسے گلے کا ہار بنا دو باہی گوری گوری موسیقی 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 I am sorry, I am sorry I am sorry, I am sorry, I am sorry Sara edar I am sorry, I am sorry چلتی رہوں گی بن کے شما میں جب تک رات رہے گی چلتی رہوں گی بن کے شما میں جب تک رات رہے گی دن کا اجالہ ہو کے رہے گا کالی رات پھلے گی مجھ کو اپنے گلے سے لگا کے کرنا چورا چوری مجھے میں گا پھلے گا咚 چلتی رہے گ گا۔ موسیقی 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 اس کو یہ ایسے نہیں مانی ہے اسے بکوانا تمہارا کام نہیں تم جاؤ دروازہ کھلو نادان لڑکی میں تمہیں آخری مشورہ دیتا ہوں تم ہماری قوم میں سے تم ہماری قوم سے نہیں ہوں ہماری قوم موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکرہ دیتی ہے اور تم نے موت کے ڈر سے اپنا ایمان اپنی خیال بیز ڈالی ہماری قوم ایمان کی ٹھوکر چک قیسر و قسرہ کو اڑا دیتی ہے اور تم نے عیش و آرام کے خاطر اپنے ودن سے غداری کی ہے تمہاری رگوں میں ضرور کسی یہودی ماں باپ کا ضرور میں نے تمہیں زبان سے سمجھانے کی کوشش کی لیکن تم نے مجھے ہاتھ سے سمجھانے پر مجبور کر دیا چھا دے مجھے جتنا دل چائے کی ہو چلاؤ پہ پھڑاؤ پہلے میں تمہیں ویشی ترندے کی طرح تمہارے مرمری جسم سے کھیلوں گا اور اس کے بعد غدار قاغن اس کے جسم کو نوچنے سے پہلے اپنی خیر مناؤ جس نے آج تک تمہاری چلاک آنکھوں کو اندھا کر رکھا تھا جس نے تمہارے خونخار ہاتھوں میں رکھ کر کے تمہاری ظلیل حقتوں کو جزا اپنے ملک اور قوم کو بیچنے والے یہودیوں کے ظلیل قطے تمہارے چہرے کا رنگ پھینکا کیوں پڑھنے نہیں گیا ویشی ترندے اکبال تیری عقل کے غرور کی دھجیا کس انداز سے بکھے گا ایک ویشی درندے کی طرح یا ایک خونخار قطے کی طرح میرا ہر ساس تیرے ہر سلم کم قابلہ کرے گا غدار اس کا جواب تیرا ننگا جس اور اس پہ میرے حوز کے دانتوں کے نشان اس کے جسم کو ہاتھ لگانے سے پہرے تمہیں میری لاش پہ سے گزرنا ہوگا اگر تمہارا یہی شوق ہے تو میں اس شوق کو پورا کیے دیں موسیقی 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 اگر تمہارا مقدر بن چکی ہے کاسیم اگر برو اور میری قوم کی گیرت من شہید بیٹی کو چک کر سلام کرو بے چھوڑ جا رہے اسے چھوڑ دوں ہاں آئی کمان کا یہی حکم ہے قاسم ہم اپنے اصولوں کے ماتح تمہیں دوسری بار اپنے گلاؤں سے توبہ کرنے کے لئے مولد دے رہے ہیں اس کے بعد کوئی کنجائش نہیں ہوگی آدن تم لاشک اٹھو اور ان قیدیوں کی رہائی کے بعد ہمیں دوسری مہم پہ جانا ہوگا اور سنو یزی تم جیسے غرب داروں کو کچھ لوگ تو معاف کر دیتے ہیں لیکن قدرت قدرت کبھی معاف کر دیتے ہیں کبھی معاف کر دیتے ہیں کبھی معاف کر دیتے ہیں سر میں نے آپ کی وقاتی لیے اپنی قوم سے غداری کیا اور آپ کو بھی براہت نہیں کہتے ہیں مسٹر قاسم سچائی اپنی جگہ سچائی ہوتی ہے یہ دوسری بات ہے کہ ہم تم پر مہتار حروسہ کر دیتے ہیں ہمیں خبر ملی ہے کہ پی ایل او میں کسی دوسرے ملک کا گرنل شامل ہو گیا ہے سر شام سعودی ارابیہ ایراد لیبیا تمام اسلامی ممالک اس جنگ میں شریک ہیں ہم بحث نہیں کرنا چاہتے ہیں جتنی جلدی ممکن ہو اسے زندہ کے اختار کیا جائے ہیں ورید سر میں اپنی وفا کا ایک اور ثبوت پیش کرنے کی کوشش کرنا حاصل اس نقشے اور اس تغیر میں ہمارا ایک فردی منصوبہ ہے جو ایک فردی لاش کی جیب میں رکھ کر پانی میں اس طرح بھایا جائے کہ آسانی سے یہودیوں کے ہاتھ لے جائے پھر اس کو دیشنے کے بعد تمام توجہ یہودیوں کی اس طرف سرف ہو جائے گی اس کے بعد اس کے بعد ہم ان پہاڑیوں میں جہاں ان کی فوج جمع ہوگی ایک طرف سے حملہ کر سکتے ہیں فردی لاش بننے کا کام کون انجام دے گا سلمان سلمان تادی ٹھیک آج اب ہمارا ہر کمانڈو بتائی ہوئی جگہ ہم پر پہنچے ہمارا یہ عمل کس دن شروع گا سر آج اب ٹھیک تین دن پر ٹھیک ٹھیک آج بیک ٹھیک 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 مجھے 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 ہاں میں نے ابھی انہیں تشلو کو مارنا ہے مجھا حد میدان میں مرتے ہیں لڑتے لڑتے ہیں لبنا ہاں آسف کل رات کل رات میرے خواہ دیکھا میری روح میری روح تنہیں تلاش کرتی کرتی موسیقی 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 آجا ریا آجا خدا سے کلیا آجا ایک ساری صدی ہے پریہ دیر نہ کرنا کیا بات ہے ملکہ آپ کی چہرے پر اداسی کیا میرا محبوب تم میں سے نہیں ہے شنگ کو خیالوں میں اپنی من آلالات جہاں ہے باتود موسیقی دل سجدوں میں لگا جینے نینوں کے پچ میرے بجنے لگے موسیقی دل سجدوں میں لگا جینے نینوں کے پچ میرے بجنے لگے موسیقی دل سجدوں میں لگے نینوں کے پچ میرے بجنے لگے موسیقی منبگیاں کے باہر ہے تو سرخ گلے گلنار ہے تو موسیقی منبگیاں کے باہر ہے تو سرخ گلے گلنار ہے تو پیارے پیارے تیرے مجھے سپنے لگے نینوں کے پچ میرے بجنے لگے موسیقی 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 نینوں کے پچ میرے بجنے لگے دل سجدوں میں لگا جینے نینوں کے پت میرے بجن لگے دل سجدوں میں لگا جینے نینوں کے پت میرے بجنے لگے لگنا اگلی خواب میں اپنے آپ کو مردہ دیکھے یا کسی اور ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے تمہار مجھے ابھی زندہ رہنے لگنے کے لئے اپنے وصل کے لئے مجھے دیکھ ساکی حقوق کے لئے ہمت کرو اٹھو مجھے دیکھیں مجھے دیکھیں چاہے سبھے لگ جنت میں دشمن کے ساتھ ایسی سرکتے ہیں ہم یہودی قوم اور دشمنوں کو اس سے بتر سزائیں دیں گے ہماری قوم کے علاوہ کسی کو حکومت کرنے کا حق ہے نہ زندہ رہنے کا حق ہے یہ ہے وہ مجرم جس نے خود زندہ رہنے کے لیے ہماری پوری قوم کی زندگی کا یہودی حضر صدا کیا یہ ہے انسانی لباس میں وہ شیطان جس نے اپنے اولاد کو بچانے کے لیے اپنی قوم کے بچوں کو یہودیوں کے آگ میں زندہ جلا دیا قوم کے اس قددار کو زندہ دمین میں گھڑ کر سنچار کر دینا چاہیے نہیں اس کی رگ رگ میں کاٹے چبھو دو تاکہ اس کے خون کا ایک ایک قطرہ اس کے گناہوں کا حساب دے اور اس کی لاش کو کھٹو گے آگے پھینک دو اسے الٹا لٹکا کر اس کے جسم کا علو دھیر دی جائے تاکہ ہماری آنے والی تاریخ میں ایک سے خددار پیدا نہ ہو سکی میں سچی طرح سے جانتا ہوں قاسم پھر کوئی نئی سازش کا جال پہ لانے آیا ہو آخر مجھے یہ بتاؤ تمہیں کون کے ساتھ غداری کرتے ہوئی کیا سنمیرے آصف یہ سوال اس سے کیا جاتا ہے جس کا ضمیر زندہ میرے ضمیر کے پشمانی کے آنکھ سے مجھے آج شاہد پک لگانی ہم تم پر اعتبار کرتے اس اعتماد کے ثبوت میں میں آج جلان کی پہاڑیوں میں یہودیوں پر جشن منا کے ہوئے رفتار کرنے میں آپ لوگوں کی مدد پر موسیقی 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 سر، کمانڈرز نے رائل بس اخواہ کرنی ہے کیا کہا؟ رائل بس اخواہ کرتی؟ یا سر، حورت میں آپ کی بیٹی مائنہ بستت دی اوہ، ان بیکھار بے وطم بلدوں کو ہماری بیٹیوں کو اخواہ کرنی کی جلت کرتے ہوئی تم جنہوں نے ہماری قوم کی بیٹیوں کی اسمتیں سر بازار لیٹی شریف اور ہماری غیور قوم غنڈا اے اس کی صاف صلاح وقت نہیں ہوگی کمانڈرز کا انجاز آپ سے شرائط رہ کرنا چاہتے ہیں ہم ابھی آئے، بیٹوک، اٹھوک، ستان کی طرف رکھ کرو نہیں کمانڈرز، نہیں ہم ان کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے اگر ہم نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا تو مسلمانوں میں اور یہودیوں میں فرق کیا ہے خاص طور پر اوٹو گستہ رکھو، ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہو ہم بلکل یہ برداشت نہیں کر سکتے تم ہمارے قب سے اگر ہم چاہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ وہیں ننگ انسانیوں سلوک کر سکتے ہیں تو تمہاری قوم اٹھا ہی سان سے ہمارے ساتھ کر رہے ہیں لیکن افسوس کہ ہم کسی سے برا سلوک کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی ہر کسی سے اچھا سلوک کرنا انسانی زندگی کا مختصد سمجھتے ہیں اور ہو سکے تو اپنی صورت اور قوم کے لیڈر ہو سکے نا تمہارے ہم عربوں کو فلان کرنے کے جنون نے تمام دنیا کے انسانوں کو اقتصادی بہران، مہنگائی اور ناشی مشکلوں کے خونخار پنجوں میں جکڑ دیا ہے اس جن سے دوسرے ملکوں کو کیا واستہ؟ واستہ ہے اور ضرور ہے اس لیے کہ تم ہم عربوں کو ختم کرنے کے لیے یہ سامان اپنے ساتھیوں سے مفد لیتے ہو اور ہمیں وہ سامان خریدنا پڑتا ہے اور موت برسانے والے ہتھیاروں کے یہ سوداغر سامان جنگ کی جتنی قیمتیں بڑھاتے ہیں اتنا یرب ممالک پیٹرول کی قیمت بڑھاتی ہے اور جانتی ہو جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو اس کا اثر دنیا کے تمام ترقی پذیر ممالک پر پڑتا ہے اور اس طرح تمہارے یہودی قوم نہ صرف ہم عربیوں کی دشمن ہے بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کی خوشیوں پر حضاب کا سائحہ ڈالے ہوئے ہیں امران باچیت کے لئے پہنچ چکا ہے اور اسے وہاں بھیج دیا جائے لے جاؤ ہاتھ گھنتے کے اندر اندر تم لوگوں کو اپنے مورچے سبھال لے نہ ہو اوکے سر اتاگر تمہاری بیٹی تمہارے سامنے ہے ان کی سرائط مان لیتی ہے ڈیڈی قیدیوں کے بدلے قیدی ہمیں منظور ہے ایسا یہ ہوگا ہمارے قیدی جیسے ہی ایک ایک کر کے اس پل کی طرح پہنچیں گے اسی طرح تمہارے قیدی وہاں پہنچا دیے جائیں گے جب قیدیوں کا ثبات لگ ہو جائے ایک الارم کی آواز آئے گی اس کے ساتھ ہی تم کمانڈوز کو کھیر کے گولیوں سے اڑا دیں اوکے ساتھ موسیقی 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 تیرے ہی ماں کی خرالت سے یہ پربت پکھلے تو جہاں اللہ قبر کرے چشنی قبلے سن میرے لائے تجھ کو کیا روکیں گے یہ لشدرہ سپاہ مالے کہ تیرے رہ بڑا مولا ہے کربلا آگانے وہ پیش بار شہیدان ہو سید الشہدان یہ نام جاتی لکا خون میں قلم نوبا سن میرے لائے یہ لوڑی بھی لے پیغان کی ہے کل یہ پیغان زمانے کو سنانا ہے تجھے موسیقی آصف کا رہا ہونا بہت ضروری ہے اس کا بندوگز بھی ہو جائے گا اور وہ جہاں اس کو اغوا کرنے کا منصوبہ یہ رہے آپ کے پیپر آپ آج ہی لبنان روانہ ہو جائیے باتا تمہارے اگڑے کہاں کہاں ہے ہمارے نسل کی خون کا ایک 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 قتلہ کمانڈو کا اٹھا ہے کہ رامہ پر چھاپا مارنے والے کمانڈو دار کون کون ہیں جن کے خاندانوں کے قبروں پر تم نے اپنے عشق کے محل مرایا ہے جات رکھو ہماری طاقت دنیا کے کسی کونے میں بھی تمہاری قوم کو مارک کی گھا دیتا سکتی ہے ہمیں معلوم ہے موتاگر کہ تمہاری پشپنائی کرنے والے کی مکھی میں چاند ستاروں کی شوائے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ دنیا کی تمام طاقتوں کا شرط اللہ کی ہاتھ میں ہے اور وہ دن ضرور آئے گا کہ اس کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گیرے بان اور ٹھائیس سال سے تمہاری قوم یہی قوم دیکھ رہی ہے لیکن آج تک ہمارا ہاتھ ہے اور تمہاری قوم کی گھڑڑیں ہم تو سر پر کفن بان کر اس لیے نکلتے ہیں کہ شاید ہماری قربانیت قبول ہو ہم تمہارے اس شوق کو اتنی آسانی سے پورا نہیں ہونے دے گی تم ملو گے لیکن سسک سسک کر لے تمہارا خون بہے گا لیکن قطرہ قطرہ ہو گا ہے یہ خون کا ایک یہ قطرہ ایک دن طوفان بن کر ایک سناب لائے گا اس سے پہلے ہم تمہاری قوم کا نام و نشان مٹا دیں گے ہماری قوم کی زندگی پر مور محمد ہے جس دن یہ ویڈگری اس دن نہ صورت میں روشنی ہوگی نہ چار میں چبت نہ یہ تارے نہ یہ آسما وہ دن کیا بچہ گل ہوگا موتا در وہ دن کیا بچہ ہوگا آئی در اس سے ایک صدار دو اس سے تمام گنگ ہو جائے اس کی رب رب سے درس کی تیزی ہوگی اور یہ بالو پر نوچے ہوئے پریندے کی مانن غرد کی پر ہج وہاں پا رہے اچھا ہوا ساریا آپ آگئے ہیں امران جہاز اغوا کرنے لبنان روانہ ہو گیا ہے کون سی تاریخ تیہ ہوئی ہے پندرہ جون اور ہاں اکہ رملہ گلیلہ اور غازہ پٹی کے تمام کمانڈوز کو یہ علاقے پندرہ جون سے پہلے خالی کرنے ہوں گے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اور ہاں کاسم نے تمہیں موتاگر تک پہنچانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے آگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ میرا خنجر ہوگا اور موتاگر کا شینہ موسیقی 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 کاسم کی مدد سے بچ نکلے تو یہودیوں نے ہمارا پیچھا کیا میں تو بچ گئی لیکن آصف شہیت ہو گیا ترا سستان کو لو نہیں ہمارا سستانہ بھی مہا سے چنگ ہے اور مرنہ کی مہا سے چنگ ہے خدا دیں جاؤ ہارا نام مسلمان کا کہاں کہنے والے ہو دنیا کے جس کونے سے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے میرا بطن ہے کمانڈوز نے شامل ہونے کی قیمت ظلم جہاں بھی ہو وہاں پہنچ کر ظالم کو ظلم سے روپنے اور مظلوم کی مدد کرتے ہوئے شہید ہونا اگر تم ہمیں کمانڈوز کے منصوبوں کی تفصیل بتا دو ہم تمہیں ماف کر سکتے ہیں ورنہ اس سلکتی ہوئی آگ میں تمہارے جسم کی جنگی تک جل کر راہ ہو جائے گی آگ کے انگاروں اور تلوار کی تھاروں پر بھی سچائی کا ساتھ نہ چھوڑنا رسمِ ابراہیم ہمیں جان سے زیادہ پیاری ہے ہاری جان میری مٹھی میں ہے موت اگر تمہارے ہاتھوں لکھی ہے تو ٹل نہیں سکتی اور اگر بچ نکلنا ہے تو تمہاری نظروں کے سامنے بچ کر نکل جاؤں گا جس طرح پھران کی نظروں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام اوہ نسی چل گئی پر بڑھنا کیا جیسے بان اور جب اس کے جسم کی چربی اوبرنے لگے تو اس پر برف کا تھنڈا پانی چھڑکتے رہو تاکہ یہ مرے لیکن صدق جزا کرس شہا فیصل مرہوم نے ایک ہی فرمایا تھا ہمارے لیے باعزت جینے کا صرف ایک ہی راستہ ہے سامراجی طاقتیں اور سہونی اسلام کے خلاف ایک ہو گئے ہیں بلکل اسی طرح تمام دنیا کے مسلمانوں کو سیسا پگلا ہی دیوار بن کر ایک ہونا پڑے گا برنا سامراجی ممبار تیارے اور ٹینکوں کا روح اردن شام اور وادی سینہ سے نکل کر خدا نہ کرے خدا نہ کرے جازے مقدس کی طرف بھی ہو سکتا ہے احسان میری طرف سے تمام مسلمان ملک سربلاوں کو یہ پیغام پہنچا دو اٹھانی بمبار تیارے اغوا کرو اٹھانی جنوبی محاس کی طرف پرچھو اسلام مان نس اسلام کیا خبر لائے ہو خالدہ راسم محاس سلاپت عرب شہریوں کو جیلوں میں تکینا جو رہا ہے اور امران 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 اسرائیلی بمبار تیارے چاروں طرف سے اندھا دھون بم برسا رہے ہیں اور ان کے ٹینک کیمپ نمبر چودہ ہمارے اسلا خانہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تم دونوں کمک لے کر جاؤ اور ضرورت پڑے تم مشرقی پل کو بھی اولا دو سوڑی دیر میں اور مانا لاے ہمارا مہتے ہیں ، مالکھین نہ ہی شکریہ، بہت محساس بہت مہتے ہیں گرنر مطاقوں کا ڈر ہے کمانڈا امران کو اسے وقت اٹھا کر باہر آمی کے گاری میں پہنچا دیا جائے ایسے اٹھو کمانڈا امران کو اٹھا کر ملتری کی گاڑی میں بچا دیا جائے کیا سر کیا اس سے کسی اور جیل مل جا جا رہا ہے اس سے زیادہ ہمیں معلوم ہے میں آپ کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے سوری ازاکیل کمانڈو عمران زندہ ہے یا مر گیا سر آگا کہنڈا پہلے ایک آفیسر آپ کا یہ حکم نامہ دکھا کر عمران کو فوجی گاڑیوں بٹھا سا لے جا چکا اوہ یو فول یہ حکم نامہ چھوٹا ہے یہ مور بھی دھوٹی ہے میرے درست بھی دھوٹے ہیں you shall be caught marshal اب تم اس رائے ہی حدوں سے باہر یہاں سے پھورن بھال جو ہاں اور یہ لو شاید تمہاری کام آسکتے پلسطینی ہو یا شامی اردلی ہو یا یمنی ان سب کی بکتیاں کرو دو موسیقی 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 تو دیکھئے کہ تلویر پر موت کی آنے کے اطلاع کیلئے ہیں انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا اب تمہاری ہماری ملاقات رابطہ قدمے ہوگی خدا حامیوکات ہے خدا حافظ احمد چلو لا مان نسر آتف اور لبنہ محاجر انتر شہید ہوگئے ہیں میرے خیال میں ہمارا یہ کیم بھی محفوظ نہیں ہے ہمیں معلوم ہے لیکن جس طرح جہودیوں نے ہمارا ہی کلمہ پڑھ کر ہمارا ہی لباس ٹائم کر ہمیشہ ملت اسلامیہ کی پیچ میں چھوڑا گھونپا ہے اسی طرح تو میں بھی اس طرح علی ریاست میں جاسوسی کے خدمات انجام دیں ہوگا انشاءاللہ ملت اس علی ریاست میں گفت کر ہم بھی اس طرح kick disadvantage اس طرح موسیقی 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 اپنے وطن کے لئے جاننا بھی تو میرا نوم بھی بستلوں کے سب میں شامل ہو جائے گا موسیقی 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 یہ خون جہاں بھی گرے گا یہ خون جہاں بھی گرے گا چمن کھلائے گا یہ خون شہید وطن کا ہے رنگ لائے گا ستم کی شام ڈھلے گی وہ دن بھی آئے گا یہ خون شہید وطن کا ہے رنگ لائے گا یہ خون شہید وطن کا ہے اے فلسطین انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا ابھی کتلا کے مطابق کمانڈو عمران نے پلین اگوا کر لیا what کمانڈو عمران cement موسیقی 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 موسیقی